درد ہو جانا جوڑوں میں سوجن ہو جانا پیٹ میں گیس بن جانا انڈائیشن ہونی بلوٹنگ ہو جانا کی گیس تجاب ایسڈیٹی کھٹے ڈکار آنا ان سبی تکلیفوں کے لیے ہم پین کلر دوائیں درد نوار گولیاں سٹری ریڈ ہے تجاب والی گولیاں کھا لیتے ہیں پر ان سبی دوائوں سے بماریاں ہماری ٹھیک نہیں ہو پاتی ہیں اور بماریاں پکا ہمارے شریر کے اندر ہی سما جاتے ہیں آج ہم ایک ایسے بیج کے بارے میں بات کریں گے اس بیج کو اگر آپ لینا شروع کر دیں گے ایسے گریلوپائی کے بارے میں بات کریں گے جس کو لینے سے آپ کی یہ ساری دوائیں چھوڑ کر آپ کی جو شریر میں جان آ جائے گی اور آپ پرمیننٹلی طور پر ٹھیک ہو جائیں گے تو پوری ویڈیو دھیان سے دیکھئے گا تو بہت ساری جو کومن سمجھ سے آئے ہیں وہ اس بیج سے بلکل ٹھیک ہو جائیں گی دوستو آپ کو باہر سے کوئی بھی دوائیں نہیں کھانے پڑیں گی جیسے کی گیس کی تکلیف ہو رکھی تھی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو جات تکلیف ہیں وہ پیٹ سے ہی شروع ہوتی ہیں آپ کے پیٹ سے ہی بماریاں بڑھنا شروع ہوتی ہیں آپ کے جوڑوں کے اندر درد ہیں آپ کے بال خراب ہو گئے تھے آپ کے سکن خراب ہو گئے تھے ساری پیٹ سے شروع ہوتی ہیں تو پیٹ کے گیس تجاب آپ کو یہ دوا بہت ہی تیجی سے روکے گی کیونکہ پیٹ کی جو ڈائیزیشن کے اندر بہت بڑا رول آپ کچھ بھی کھاتے ہیں تو وہ ڈائسٹ ہو کر پیٹ سے ہو کر آپ کے سارے شریر میں تاک تو وہیں سے آپ کی جو آنتڑیوں میں جانا ہے وہ آپ کی ہڈیوں میں کیلشم ہے وہیں سے سب کچھ جاتا ہے تو جوائنٹ پین آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اور خاص کر کے دیکھا گیا ہے کہ جو سردی جو خانسی کے اندر ابھی جو تکلیف آنے والی ہیں اس کے اندر بھی یہ ریمڈی آپ کو آرام کرے گی جو پرانے درد چلے آرہے تھے آپ کے گھٹنے کے آپ کے کمر کے آپ کا سروائکل کا یورک ایسٹر بڑھنے سے وہ بھی آپ کے درد ٹھیک ہوگے استhma کا جو لوگ جن کو کمپلینٹ لمبے سمجھ سے چل لی تھی سانس ان کو نہیں آرہی تھی انہیلر لے رہے تھے پمپ لے رہے تھے ان کے لیے بھی یہ نسخہ رام بہان ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ کیڑوں کو مارتا ہے کیونکہ پیٹ کے اندر کیڑے ہونے سے آپ کی سکن خراب ہو جاتی ہے جوانٹ پرولم ہو جاتا ہے چھاتی میں پانی بڑھ جاتا ہے لیور کے اندر پرولم آ جاتی ہے لیور پرولم بہت ساری بڑھ جاتی ہیں شریر میں تو کیڑوں کو مارنے کا یہ دیسی نسخہ ہے بہت ہی رام بان دوا ہے اور خاص کر کے جو دیکھا گیا ہے کہ ماس پینشیوں میں درد بچوں کے بھی ماس پینشیوں میں درد ہے جوڑوں میں کٹ کٹ کی وا جاتی ہے ان کے لئے بھی یہ رام بان اپائی ہے لیپرز اور یوریک ایسڈ کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے تو اس بیٹ کا نام ہے اجوائن اجوائن کے اوپر دوستو بہت ساری رسچ ہوئی ہیں بہت ساری رسچ جو میں آپ کو یونیٹس سٹیٹ نیشنل لیبریج اور میڈیسن کے اوپر جو پروو ہوئے ہے کہ یہ اجوائن ہے جو بہت ہی رام بان دھوا ہے جوڑوں کی سمجھ سیاں کے لیے پیڑ کے لیے خانسی کے لیے بس استعمال کرنے کا آپ کو طریقہ صحیح آنا چاہیے کہیں آپ کو نقصان نہ ہو جائے یہ آپ نے جیوری دیان رکھنا ہے تو اس سرچ کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں تاکہ آپ پڑ سکے تو اس کا پہلا جو فیدہ ہے وہ ہے انٹی انفلامیٹری جو سرچ میں پبلش ہوا ہے اجوائن اگر آپ دیلی لینا شروع کر دیں تو آپ کے گھٹنے کا درد ہے جو کارٹیلیج گس گیا تھا آپ کی گھٹنے کے اندر ڈاکٹر نے بول دیا تھا گریس ختم ہوگی تھی آپ کی ہڈیاں جو کلشیم کم ہونے کی وجہ سے کمجور ہونے لگی تھی ہڈیوں میں درد شروع ہونے لگ گیا تھا خاص کر کے جو ڈینگو والی ہڈیاں کمجور ہو کر درد ہوتا ہے گھٹنے خراب ہوتے ہیں اس کے لیے اجوائن بہت بڑی آرام بان ہے گردن میں درد ہے سروائیکل پین ہے محلاؤں کو بہت سارا یہ ہوتا ہے کام کی وجہ سے اسٹریس کی وجہ سے تو ان کی سروائیکل کا درد ہو جاتا ہے ہاتھ پر سن پڑنے لگے آتے ہیں جناٹ ہوتی ہیں چیٹیں چلنے جیسے محسوس ہوتا ہے اور انگلیوں کا درد ہے جو ارث ریڈ سا اس کے اندر یہ بہت زیادہ گنکاری ہے اب چلتے ہیں یہ انٹی انفرمیٹری گھون ہے اس کا پیو کیسے کرنا ہے اجوائن کا اگر آپ یہ بماریوں سے پیچھے چڑھانا چاہتے ہیں تو ایک چمچ آپ نے بھون لینا ہے اجوائن کا پاؤڈر جو اجوائن ہے اس کو تبے پر گرم کر کے اس کو بھون لینا ہے روست کر لینا ہے اجوائن کو تو اس سے کیا ہوگا یہ اس کا گن ہے بہت بڑی اطرقی سے آپ کیوں پر کام کرے گا تو ایک چمچ بھونے ہوئی اجوائن کو آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے پیس کر کسی بھی طریقے سے پاؤڈر کر لیں پھر اس کو آپ ایک کپ پانی کے اندر بھگو لیں ایک کپ پانی کے اندر اس کو اچھی طرح گھما کر اس کو ایک کپ پانی کو یہ گنگنا پانی ہونی چاہیے تھنڈا پانی نہیں اس کو آپ صبح پی لیں اور ایک کپ پانی کو شام کو پی لیں جیسے ہی آپ صبح یہ نسخہ شروع کریں گے آپ آئیں گے آپ کی جو گھٹنے میں در تھا کمر میں آپ کی در تھا جو آپ کی گردن میں در تھا ہاتھوں کی انگلیوں میں در تھا بلکل بہت ہی بڑی طریقے سے ارام ملنا آپ کو پہلے ہی دن سے شروع ہو جائے گا دوسرا جو اس کا اپائیہ جو سرچ میں پبلش ہوا ہے وہ خانسی اور اسطما کے لیے جیسے چار سال کی بڑی عمر والے بچے ہیں ان کو یہ خانسی کے لیے ان اس کا دے سکتے ہیں پر اس میں ایک دیان رکھتے ہیں جن کو کوئی خون چلنے والی بماری ہیں کہ ان کا خون چل پڑتا ہے رکھتے ہی نہیں ہیں ان کو اجوائن نہیں دے نیا جیسے ان دیان رکھنا ہے خانسی جخام کے لیے کیا کرنا ہے آدھا چمچ بونی ہوئی اجوائن کا جو پاودر ہے اس کو دو چمچ ہنی کے ساتھ آپ مکس کر لیں اس کو پھر تھوڑا سا گرم کر لیں اور اس کو یہ جو دہی چمچ کا آپ کا نسخہ تیار ہوا ہے دن میں جخام خانسی اسطما والے کو دو سے تین بار دیں یہی نسخہ تو آپ پائیں گے چھاتی کھل جائے گی سانس آسانی سے آنے لگ جائے گا اور جو اس کی چھاتی میں جکڑ پا نہ رکھی تھی ایک جو اس کی چھاتی کھل ہی نہیں رہی تھی سانس لینے کے لیے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی تیسرا جو اس کا اپائے ہیں وہ گیس ایسیڈی انڈیائیشن کے لیے آپ نے بھی گھر پہ دیکھا ہوگا کہ ہر کوئی آپ کو صبح اڑتے ہی گیس دے آپ کا کیپسول لیتا ملتا ہے کہ اس کو گیس بنتی بنتی ہے جہاں دیکھتے ہیں ہم ڈیلی روٹین میں آپ کی گھر میں کوئی نہ کوئی ہوگا جو گیس دے آپ کا کیپسول کھاتے ہی کھاتا ہے دن میں ایک دو بار نہیں تو اس کی پیٹ کی بماریاں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں یہ نسخہ ان کے لیے ہے کھٹے ڈکار جن کو آ رہے ہیں کھانا حجم نہیں ہوتا بدحجمی ہے تجاب گلے تک آ جاتا ہے اور سارا دن پیٹ فولہ ہی رہتا ہے ان کے لیے یہ رامبہ نسخہ ہے آدھا چمچ آپ نے اجوائن لے لینی ہے یہ بھنی ہوئی نہیں پیور اجوائن چاہیے اس کو دو کپ پانی کے اندر ڈال کر آپ عبالنا شروع کر دیں جب یہ دو کپ پانی ایک کپ رہ جائے تو اس کو آپ کھانے کے بعد لینا شروع کر دیں تو آپ پائیں گے جو لمبے سالوں سے آپ گیس دیاب ایس جوٹی کی دوائیاں کھاتے آ رہے تھے آپ کی ساتھ کی ساتھ ہی پہلے دن سے وہ بلکل بند ہو جائیں گی بہت ہی رامبہ نسخہ ہے یہ کم سے کم آپ پندرہ بیس دن کریں گے بہت بڑی آپ کو رام مل جائے گا چوتھا یہ اس کا نسخہ ہے وہ ہے یوریک ایسڈ والوں کے لیے جن کا یوریک ایسڈ بڑھنے سے ان کے پیروں کے پنجوں میں درد ایڈیوں میں درد ہڈی بڑھ گیا ان کی گھٹوں میں درد سارے شریر میں درد گردن میں ریڑ کی ہڈی میں ان کے لیے رامبہ نسخہ ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ کو آدھا چمچ اجوائن پیور کو آپ دو کپ پانی کے اندر ڈال کر عبالنا شروع کر دیں گے تو جب یہ ایک اپ رہ جائے تو یہ دن میں ایک سے تین بار لینا ہے تو آپ کو پہلے ہی دن سے یوریک ایسڈ کے پرانے کے پرانے درد سے آرام ملنا شروع ہو جائے گا بہت ہی بڑیہ فائدہ ہیں اگر اجوائن کو صحیح طریقے سے صحیح ماطرہ میں لیا جائے اور دیکھا گیا ہے بی پی اور شوگر والوں کے لیے بھی یہ رامبہ نسخے کو آپ یہ جو ہم نے کیا ہے بی پی اور شوگر رہتی ہے آدھا چمچ اجوائن اور دو کپ پانی جب ایک کپ رہ جائے ابلنے کو دن میں ایک سے دو بار لیں وہ اپنے بی پی اور شوگر کو بھی نارمل کر سکتے ہیں ایک اس میں دیان میں رکھنے والی بات ہے اجوائن کبھی بھی جن کو زیادہ خون چلنے والی بھماریاں ہیں محلاؤں کو فائبریڈ آئے کیونکہ بلیڈنگ مینسس کے دران مہاواری کے دران بہت زیادہ ہوتی ہے جب ڈنگو آپ کو چلنا ہے ان دنوں میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس سے کبھی بار خون زیادہ چلنے لگی آتا ہے یہ اس کا سیفٹی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے لیے ایک اور کام آپ نے کرنا ہے کہ اجوائن آپ کے اوپر اور بھی اچھا کام کریں پرانا گلاسڈا کھانا مت کھائیں پیکجڈ فوڈ مت کھائیں یوگا کریں ہر رج خفال باتی اور انرومبلوم اکسسائیوز سیف جرور کریں آپ ہر رج تیسٹ بھی جرور کرا لیں کہ آپ کا یوریک اثر تو نہیں بڑھا ہوا کولنسٹول تو نہیں بڑھا ہوا سی ار پی تو پوزٹوم نہیں ہے ای اثر تو نہیں بڑھ گیا آپ کا تھائر ایڈ تو نہیں ہو گیا کیونکہ یہ ساری بماریاں یہ ساری جو دکتیں ہیں یہ ٹیسٹ گڑبر ہونے کی وجہ سے بھی آ جاتی ہیں اور آپ پرمیننٹ اپنا علاج کر سکیں دوستو اس کے بینا بھی میں چند پر بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں گھٹیا، لجی، اسفان، برین ٹومر، کینسر، ہرٹ کے کسی کے والو خراب ہے کسی کو ہرٹ کی ایفیسنسی کم اور کیا کیسے بینا سرجری کے علاج کر سکتے ہیں تھائر ایڈ اور ڈائپ ٹیوز کو کیسے پرمیننٹ ٹھیک کر سکتے ہیں ہم عمر بار دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہیں ساری ویڈیوز میں چنل پر ایویلیول ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تکھار ہو جائے سی لیٹس ویڈیو پہنچتی رہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا بلتے ہیں کال فر نئی ویڈیو کے ساتھ